اسلام علیکم انیز ویز میں ہوش آمدی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودیہ ریویہ میں مینی ٹرانسپورٹ کے بزنس پر کہ کیسے سعودیہ ریویہ میں مینی ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کر کے لاکھوں روپیہ مہینہ کمایا جا سکتا ہے مینی ٹرانسپورٹ بزنس ہے کیا اور ایک غیر سعودی سعودیہ ریویہ میں کیسے ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کر سکتا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کھولنے پر کتنا خرچہ آئے گا یہ بزنس شروع کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے کون سے لائسنس چاہیے ہوں گے اور کون سے اجازت نامیں چاہیے ہوں گے یہ بزنس شروع کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوگا مینی ٹرانسپورٹ بزنس شروع کرنے کے لیے گاریاں کہاں سے ملیں گی کیسے ملیں گی اور کیا گاریاں بینک لون پہ بھی مل جائیں گی ان گاریوں کو چلانے کے لیے ڈرائیورز کہاں سے ملیں گے اور کتنی تنخواہ لیں گے گاریاں کس روڈ پہ چلیں گی اور کتنا خرچہ ہوگا اور کتنی بچت ہوگی تمام خرچے نکال کر کتنی بچت آ جائے گی ہر مہینے ان تمام پوائنٹس میں اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو اس لیے تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں تفصیل سے ہر پوائنٹ کے اوپر ڈسکس کروں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے اور اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب بات کر لیتے ہیں کہ مینی ٹرانسپورٹ بزنس ہے کیا اور ایک غیر سودی یہ بزنس کیسے شروع کر سکتا ہے تو جی مینی ٹرانسپورٹ بزنس میں دو تین قسم کی گاریاں آتی ہیں جیسے کہ سیڈان گاریاں ایسیو ویز اور ہائی ایس گاریاں سیڈان گاریاں میں ٹیوٹا کرولا، ٹیوٹا یارس اور اپنا سوناٹا، ہنڈائی، الانٹرا اور ایسیو وی میں سپورٹ ایج، ٹوسون، سرانٹو اور گرینڈ کارنے وال جیسی گاریاں شامل ہیں اور وین کیٹا گیری میں ہائی ایس اور سٹاریا یہ گاریاں شامل ہیں جن میں دس سے پندرہ لوگ ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں اور مینی ٹرانسپورٹ بزنس کا لائسنس لے کر ایک غیر سودی بھی سودی آریبیا میں یہ گاریاں کی کمپنی چلا سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو سودی آریبیا میں کمپنی کھولنا پڑے گی بزنس لائسنس لینا پڑے گا کمپنی کھولنے کے لیے بارہ ہزار ریال کا خرچہ آئے گا اور بیس ہزار ریال ایجنٹ بھی لے گا الگ سے اور کمپنی کی ریجسٹریشن کمپنی کے نام کی ریجسٹریشن ڈرائیورز کا ویزا اور چھوٹے موٹے اور کام جو ہے وہ بھی تقریباً بیس ہزار ریال ان چیزوں پہ بھی جو ہے وہ خرچہ آ جائے گا اور اگر ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ سودی آریبیا میں کمپنی کیسے کھولی جاتی ہے اور کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنا خرچہ ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں تو آپ ابھی ہمارے چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ کفیل کے بغیر آپ سودی آریبیا میں کیسے کاروبار کر سکتے ہیں سودی آریبیا میں بزنس لائسنس حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ حقوق آگئے ہیں کہ آپ سودی آریبیا میں اپنے نام سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں بغیر کسی کفیل کی مدد سے تو اب آپ کے پاس جیسے کہ لائسنس آگیا ہے تو اب آپ نے اگلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ سودی جو کمپنی ہے جو ٹرانسپورٹیشن کی آپ نے اس کمپنی سے لائسنس حاصل کرنا ہے ایک اور ٹرانسپورٹیشن کا لائسنس ہوگا یہ جس سے آپ کو اجازت مل جائے گی سودی آریبیا میں اپنے نام سے ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار شروع کرنے کی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ گاریاں کہاں سے ملیں گی اور کیسے ملیں گی کیا گاریاں بینک لون پر بھی مل سکتی ہیں تو جی گاریاں لون پر بھی آپ کو مل سکتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی میں ایک عربی کو بھی پارٹنر کے طور پر شو کرنا پڑے گا عربی کو اگر آپ اپنی کمپنی میں اپنا سپانسر اور پارٹنر شو کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں کے مقامی بینک آپ کو گاریوں کی خریداری کے لیے آسانی سے لون فراہم کر دیں گے کیونکہ آپ نے ایک کمپنی رن کرنی ہے ایک دو گاریاں تو آپ نے ڈالنی نہیں کم از کم آپ نے چار گاریوں سے کام شروع کرنا ہے پھر ہی آپ کو ایک اچھی اور بہتر بچت آئے گی لیکن ایک گاری تقریباً ایک کروڑ پے سے اوپر بنتی ہے پاکستانی تو چار گاریاں چار کروڑ سے اوپر جلی جائیں گی کمپنی کے اخراجات اور دیگر چیزیں ڈال کے کام پانچ کروڑ سے اوپر چلا جانا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ سعودیہ ریبیا کے بینک سے لون لے کر ہی اپنی گاریوں کا کام سٹارٹ کریں تاکہ ایک کروڑ پیا خرچ کے آپ کو چار سے پانچ کروڑ پے کی گاریاں مل جائیں پھر انہی گاریوں سے کمائیں اور لون بھی اتارتے جائیں اور اپنی کمائی بھی سائٹ پہ کرتے جائیں گاریاں کہاں سے خرید نہیں ہیں آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی گاریاں اگر آپ نے تو زیرو میٹر گاری خرید نہیں ہے پھر تو آپ کو ڈیلر شپ سے جو ہے وہ گاری مل جائے گی ٹیوٹا کی ڈیلر شپ پہ جائیں وہاں سے جا کر اپنا ہائی ایس جو بک کروائیں کیونکہ آپ کو آسانی سے ہائی ایس موقع پہ نہیں ملے گا وہ بک ہی کروانا بڑے گا دو سے تین مینے میں وہ آپ کو گاری مل جاتی ہے تو اپنا ہائی ایس بک کروائیں اور جیسے ہی گاری آپ کی آج ہے اس کو پھر چلانا شروع کرتے ہیں اس کو ریجسٹر کروانے کے بعد لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نہ یوزڈ میں چلے جائیں تو آپ یوزڈ میں جو تقریباً پونے دو کروڑ پہ کا ہائی ایس ہے آپ کو تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ میں یا ایک کروڑ پہ میں وہ بہ آسانی مل جائے گا تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سودی ریال میں یوزڈ میں اچھے والا ڈیزل ہائی ایس آپ کو بہ آسانی مل جائے گا یوزڈ میں آپ کو شور روم سے بھی مل جائے گا اور وہاں پر آکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کو آکشن سے بھی مل سکتا ہے جو دوسرے منکوں سے آ کر گاریاں وہاں پر سیل ہو رہی ہوتی ہیں یا کسی کمپنیوں کی گاریاں وہاں پر سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ نے آکشن میں جا کر حصہ لینا ہے اور گاریاں دیکھ کر اپنے حساب سے تو آپ نے وہاں پر ان کی بڑھ کر کے گاریاں حاصل کر لینی ہے آپ کو میوی ستر ایسی لاکھ میں بھی وہاں پر اوکشن سے ہائیس مل جائے ایک چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے جب میں یوز گاری کی بات کر رہا ہوں تو یوز گاری کا مطلب ہے پانچ سال سے پرانی وہ گاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پانچ سال سے پرانی گاری کو ایز ایٹ ٹیکسی چلانا یا وہاں پر ٹانسپورٹ کے کام پر یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے پانچ سال سے اوپر کا موڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی کہ دوزہ چو بھی شر ہے آپ کے پاس پرانے سے پرانی دو ہزار بیس موڈل کی گاری ہوگی تب ہی آپ اس گاری کو ریجسٹر کروا سکیں گے لیکن آپ نے پانچ سال پرانی گاری بھی نہیں لینی جیسے ہی وہ چھویں سال میں شفٹ ہوگی تو آپ کو وہ گاری پھر چینج کرنی بھی بڑھے گی اس لیے آپ نے گاری وہ لینی ہے جو دو ڈائی سال پرانی ہو تاکہ آپ کے بعد دو ڈائی سال کا عرصہ ابھی پڑھا ہو اس کو چلانے کا دو ڈائی سال میں گاری ویاسے بھی تھکنا شروع ہوگی تو آپ نے اس وقت گاری چینج کر کے تو آپ گریڈ موڈل میں چلے جانا ہے سعودی عربیا میں آپ کو پاکستانی اور انڈینز اور بنگالی ڈرائیورز آسانی سے مل جاتے ہیں آپ انہی میں سے کسی ڈرائیورز کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیجئے گا اگر تو آپ نے ہائی ایس کے لیے ڈرائیور لینا ہے تو ہائی ایس کے ڈرائیور کے ساتھ آپ کو ایک کنڈکٹر بھی رکھنا پڑے گا جو سواریوں کا سمار اٹھا کر گاری میں رکھے اتارے اور سواریوں سے جو ہے وہ پیسے لے اور اگر آپ نے سواری ڈونڈ رہے ہیں تو کنڈکٹر کو ایک جگہ پر اتار دیا تاکہ وہ بھی کہیں سے سواری ڈونڈ کے تو گاری تک لے کر آئے ہائی ایس کے لیے آپ کو دو بندوں کی ضرورت پڑے گی ایک ڈرائیور اور ایک ڈرائیور کے ساتھ ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور تقریباً آپ کو تین ہزار ریال میں مل جاتا ہے بہ آسانی اور جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار ریال کے درمیان مل جاتا ہے گاریاں کس روڈ پہ چلیں گی بچت کتنی ہوگی خرچہ کتنا ہوگا آپ اس چیز کو پر بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کمپنی شروع کی ہے اور آپ نے چار ہائی ایس جو ہیں وہ بینک کے لون سے حاصل کر لی ہے اور اس وقت آپ کے پاس کمپنی کے چار ہائی ایس موجود ہیں ہائی ایس کو اگر مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کے روڈ پر چلایا جائے تو ایک سواری پچاس ریال تک پی کرتی ہے یہ کم سے کم ہے پچاس ریال ورنہ ساٹھ سے ستر ریال کا ریڈ بھی چلتا ہے جب پیک کا ٹائم ہو رمضان کا ٹائم ہو یا حج کا ٹائم ہو تو ان دنوں میں ساٹھ ستر ریال کا ریڈ بھی چلتا ہے لیکن یہ عام دنوں کی بات کر رہوں کہ پچاس ریال سے کم کوئی بھی سواری کو نہیں بٹھاتا پچاس ہزار کم سے کم ہے مکہ سے مدینہ کا اور ایک ہائی ایس تمام خرچے نکال کر درائیور کی تنخواہ اور آپ کی کمپنی کے خرچے اور ہر طرح کے خرچے نکال کر بھی تقریباً گیارہ ہزار ریال جو ہے وہ کماتا ہے ایک مہینے کا ایک ہائی ایس اور اگر آپ کے پاس چار ہائی ایس ہے تو تقریباً چوتاریس ہزار ریال آپ کو ایک مہینے کی بچت آئے گی چاریس ہزار ریال کا مطلب ہے تقریباً تیس لاکھ روپے پاکستانے اور یہ میں آپ کو کم سے کم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی کمائی ہوگی لیکن میں آپ کو پھر بھی کم سے کم بتا رہا ہوں کیسے ایک ہائی ایس گیارہ سے بارہ ہزار ریال تمام خرچے نکال کر ایک مہینے کا آپ کو کما کر دے گا اب اس کی تفصیل پہ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں جیسے کہ ہائی ایس میں چودہ سیٹیں لگی ہوتی ہیں ایک سیٹ پہ تو ڈرائیور بیٹھ گیا دوسری پہ کنڈکٹر بیٹھ گیا پیچھے بچھی بارہ سیٹیں دو سیٹیں بیک سائیڈ والی ہائی ایس والوں نے نکالی ہوتی ہیں کیونکہ ان سیٹوں کا نکال کا جو سپیس بنتی ہے وہاں پر مسافروں کا سمان رکھا جاتا ہے دو سیٹیں سمان والی جگہ کی نکال دی جائیں تو آپ دس لوگ نہ گنیں آپ نو لوگوں کو ہی گنیں ہر دفعہ کہ ہر رور پر نو لوگ بیٹھیں تو ایک بندہ پچاس ریال پہ کرتا ہے تو نو بندوں کے بندے ہیں ساڑھے چار سو ریال اور آپ نے مکہ سے مدینے آپ کے ڈرائیور نے لے کر جانی ہے گاڑی اور پھر اسی دن سیم ڈے میں ہی وہ گاڑی واپس لے کر آنی ہے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے میں مکہ سے مدینہ بہ آسانی گاڑی پہنچ جاتی ہے اب چار گھنٹے ذہن میں رکھ لیں انہیں ڈلے تو چار گھنٹے میں جانا چار گھنٹے میں آنا اور دو گھنٹے وہاں پر کوئی سواری بٹھانے پر ان کو لگتے ہیں تقریباً ایک دن میں بارہ سے چولہ گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ دو چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں اور اگر دو چکر لگتے ہیں تو ضائع سی بات ہے ساڑھے چار سو ایک چکر کا وہ ڈیزل لگنا ہے آنے جانے کا مکہ سے مدینہ کا اور پچاس ریال گاری کی مینٹیننس کے آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں کیونکہ ہفتے بعد گاری کی مینٹیننس بھی تکروانی ہے تو آپ پچاس ریال ہر روڈ کے جو ہے وہ لگا لیں ساتھ تو تقریباً ڈیر سو ریال جو ہے وہ آپ کا خرشہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ڈرائیور اور کنڈیکٹر کے پیسے بعد میں نکالیں گے فیلحال آپ ڈیر سو ریال جو ہے وہ نو سو ریال میں سے مائنس کرتے ہیں تو ساڑھے سات سو ریال جو ہے وہ آپ کو ایک دن میں ایک ہائیز سے بچت آئے گی اور اگر ساڑھے سات سو ریال کو آپ ذرم مارتے ہیں پچیس کے اوپر تو تقریباً اٹھارہ ہزار سات سو پچاس ریال بنتے ہیں کیونکہ پچیس میں میں اس کے ذرم مار رہا ہوں تیس میں ذرم کیوں نہیں مار رہا کیونکہ ایک دن ہفتے میں آپ کا ہائیز جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے ورکشاب جائے گا جس کے اندر اس کا آئل چینج ہونا ہے آئل فلٹر آئل پھر ائر فلٹر اور اسی وغیرہ اس کی سرویس ہوئی بہت ہوگی گاڑی کو جو ہے کوئی واش وغیرہ کیا جائے گا کوئی گاڑی کے ٹائر وغیرہ اگر کوئی کام نکلایا تو یہاں بریکس کا کام نکلایا جو بھی اس کی مینٹیننس ہے وہ ہونی ہے ایک دن آپ کا تقریباً جو ہے ہفتے میں ہائیز کی مینٹیننس پر جانا ہے اور وہ ہی دن جو ہوگا وہ آپ کے ملازمین ایک چھٹی کا دن بھی کاؤنٹ ہوگا اس دن ملازمین بھی آپ کے چھٹی پر رہیں گے اور ہائیز کی اس دن مینٹیننس ہوگی اس لیے میں نے تیس دن کی جگہ پچیس دن کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اگر پچیس دن کو ساڑھے سات سو ریال پر ضرم بارے ہیں تو بنتا ہے اٹھارہ ہزار سات سو ریال یعنی کہ اٹھارہ ہزار سات سو ریال ایک مہینے میں ایک ہائیز سے آپ کو کمائی آئی اب اس کمائی کی اوپر جو خرچہ ہے وہ ہے پانچ ہزار ریال آپ کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی تنخواہ تین ہزار ڈرائیور کی دو ہزار کنڈکٹر کی لگا لیں پانچ ہزار ریال یہ مائنس کرتے ہیں اٹھارہ ہزار سات سو میسے تو تقریباً تیرہ ہزار سات سو بنتا ہے اب بارہ سو ریال اس کے اوپر سے ییلو نمبر پریٹ کی فیس مائنس کرنی پڑے گی کیونکہ ییلو نمبر پریٹ لگتی ہے تو تب ہی گاڑی آپ کی ایز ای ٹیکشی کی طور پر چل سکتی ہے تو ییلو نمبر پریٹ کی ہر مہینے بارہ سو ریال فیس ہے وہ بھی مائنس کرنے تو تقریباً ساڑھے بارہ ہزار ریال جو ہے وہ بچت آتی ہے ایک گاڑی کی اوپر تو جی ساڑھے بارہ ہزار ریال ایک ہائی ایس کی اوپر جو آپ کو بچت آ رہی ہے چار ہائی ایس پہ اگر اس کو ذرا مارا جائے تو ایک مہینے کا پچاس ہزار ریال بچت بنتی ہے یہ تو پچاس ہزار ریال میں سے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کی قسط بھی تو پے کرنی ہے تو پانچ ہزار ریال ایک ہائی ایس کی جو ہے وہ قسط بنتی ہے تین سال کی کیونکہ آپ نے جو ہائی ایس حاصل کرنا ہے وہ تین سال کی قسطوں پہ حاصل کرنا ہے تو پانچ ہزار ریال ایک مہینے کی قسط بنتی ہے ایک ہائی ایس کی جس میں سے تین ہزار بچتی سو ریال آپ اپنے اصل عمام کو پیہ کر رہے ہوتے ہیں اور ستارہ اٹھارہ سو ریال جو آپ ہر مہینے پیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ منافع دے رہے ہوتے ہیں بینک کو جس بینک سے آپ نے ہائی ایس حاصل کیا تھا تقریباً بتی سو ریال سمیلے آپ نے اصل میں ہی دیا کل سے جب وہ کس سے اتر جائیں گے تو آپ ان ہائی ایس کے مالک بھی تو بنجیں گے اس لیے ہم صرف دو ہزار ریال ہی اب بارہ ہزار پانچ سو ریال میں سے مائنس کریں گے کہ جو آپ نے بینک کو دے دینا ہے اس کے اندر آپ کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے وہ بینک نے منافع کھا لینا ہے تو بارہ ہزار پانچ سو ریال میں سے جب آپ دو ہزار ریال کو مائنس کریں گے تو تقریباً پیچھے ساڑھے دس سے گیارہ ہزار ریال ہی آپ کے پاس بچے گا آپ دس ہزار ریال ہی لگا لیں تو دس ہزار ضرب چار ہائی ایس تو تقریباً چالیس ہزار ریال آپ کو بچت آئے گی ایک مہینے میں کسٹیں پے کرنے کے بعد ڈرائیوروں کے خرچے دینے کے بعد گاری کی مینٹینس کرنے کے بعد آپ کو سالم چالیس ہزار ریال ہر مہینے چار ہائی ایس سے بچے گا اور یہ کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر آپ اس کمائی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں یا ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈبل شفٹ کے اوپر بھی جو ہے ملازمی کو ہائر کر سکتے ہیں آپ ایک گاری کی اوپر دو ڈرائیورز بھی رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ایک ڈرائیور اپنا ڈبل روڈ پورا کر کے واپس پہنچے تو اگلا ڈرائیور تیار کھڑا ہو اس گاری کو دوبارہ روڈ پر لے کر جانے کے لیے تو اس طریقے سے آپ اس کمائی کو چالیس ہزار ریال کو تقریباً بڑھا کے اسی ہزار ریال ستر ہزار ریال تک بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کم سے کم ہی کاؤنٹ کریں چالیس ہزار ریال ایک مہینے کا تو چالیس ہزار ریال کو ذرا آپ بارہ مہینوں پر ذرہ مارنے تو یہ چار لاکھ اسی ہزار ریال بنتے ہیں جو کہ پاکستانی تین کروڑ پنتالیس لاکھ روپے بنتے ہیں قریباً آپ کو ایک سال میں پاکستانی ساڑھے تین کروڑ پر بچت آ سکتی ہے اگر آپ سعودیہ ریبیا میں کمپنی کھولتے ہیں مینی ٹرانسپورٹ بزنس کی اور یہ ایک بہت اچھا منافع ہے میرے خیال سے اگر آپ پاکستان میں بھی چار ہائی ایس ڈالنے تو آپ کو اس کے اشر اشیر بچت بھی نہیں آئے گی ایک کروڑ پے تک بھی شاید آپ نہ پہنچ سکے لیکن سعودیہ ریبیا میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو تقریباً ساڑھے تین کروڑ بیا آپ ایک سال کی بچت حاصل کریں گے تو جی اب آخر میں اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی آپ کے پہلے کتنے پینسے لگیں گے کہ اس کے بعد پھر آپ کو کمائی شروع ہو مثال کے طور پہ آپ نے چار ہائی ایس گاریاں ایک لاکھ تیس ہزار ریال کے قیمت والی چار گاریاں آپ نے اگر اٹھا لی ہے تو پہلے ایک گاری کی بات کر لیتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار ریال کا ایک ہائی ایس یوز میں آپ نے جو ہے وہ لیا ہے بینک لیس سے تو آپ نے تیس پرسنٹ داؤن پیمر دے کر ہی یہ ہائی ایس جو ہے وہ لینے لیں جو کہ تقریباً چالیس ہزار ریال بنتا ہے تیس پرسنٹ تو چالیس ہزار ریال آپ نے دینا ہے اور آپ کو ایک ہائی ایس مل جائے گا یعنی کہ چار ہائی ایس لینے کے لیے آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال درکار ہوں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال دے کر آپ بینک سے جو ہے وہ چار ہائی ایس گاریاں حاصل کر سکتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال آپ اپنے پاس یہ لکھ لیں بارہ ہزار ریال آپ کا کمپنی لائسنس حاصل کرنے پر خرچہ آ جانا ہے بیس ہزار ریال آپ کا ایجنڈ کی فیز کا خرچہ آ جانا ہے جس نے آپ کو کمپنی ریجسٹر کروا کے دینی ہے سعودی آریبیا میں اور تقریباً دس سے بارہ ہزار ریال آپ کا خرچہ آ جانا ہے جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا لائسنس بھی حاصل کرنا ہے الگ سے اور ٹرانسپورٹیشن کے لائسنس کے لاوہ جو آپ نے چار ڈرائیورز کو بلوانا ہے اپنے پاس کام پر چاہے وہ سعودی آریبیا کے ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ نے ان کو ویزا اپنی کمپنی سے جاری کرنا ہے تو تقریباً اس ویزا کی فیز ڈال لی جائے تو چار ڈرائیورز کے اوپر آپ کا اٹھارہ سے بیس ہزار ریال کا خرچہ آ جائے گا ان کو ویزا دے لی گی اگر ان تمام اماؤنٹس کو جمع کر لیا جائے تو یہ بنتا ہے دو لاکھ بیس ہزار سعودی ریال جو کہ پاکستانی ایک کروڑ ستر لاکھ روپے بنتے ہیں آج کی ڈیڈ میں ٹوٹل ایک کروڑ ستر لاکھ روپے پاکستانی خرچ کے آپ سعودی آریبیا میں اپنے نام سے ٹرانسپورٹیشن کی کمپنی بھی کھول سکتے ہیں درائیورز کو بھی ہائر کر سکتے ہیں ان کے ویزوں کا خرچہ آپ کی کمپنی کا ٹوٹل خرچہ اور اس کے اندر شامل ہے آپ کے چار ہائی ایس گاریوں کا ڈاؤن پیمنٹ کا خرچہ بھی یعنی کہ تمام اوورال خرچے لگا لیے جائیں تو یہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے ستر لاکھ روپے کے درمیان بنتے ہیں آپ کھلا ڈولا دو کروڑ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ نے مینی ٹرانسپورٹیشن کا بزنس سعودی آریبیا میں شروع کرنا ہے تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سعودی آریبیا میں بڑی بسس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناوں کہ اگر وہ بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقے کار ہے تو آپ کومنٹ بکس میں مجھے لازمی لکھئے گا تو پھر میں انشاءاللہ بڑی یو ٹونگ بسس جو ہیں جس کے اوپر حجاج اکرام سفر کرتے ہیں ان بسس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ و ناصر